جو ان کو کمپلینٹس کی جارہی تھی نمبر ون پہ ان کو خات کی عدم دستیابی یوریا کا شارٹ فال اور خاتوں کی جو سبسیڈی ہے اس حوالے سے تمام طرح ان کو جب یہ نیوز حاصل ہو رہی تھی تو فوری کے حال پہ انہوں نے اس چیز پہ ایکشن لیا اور محکمہ جراز سے جو مطلقہ لوگ تھے مطلقہ ان سے ریلیٹڈ جڑے ہوئے نظام کے ساتھ تو ان تمام کے ساتھ ایک میٹنگ کا انقاد ہوا اور اس میٹنگ میں فوری طور پہ انشیٹیو لیا گیا فوری طور پہ عمل درامت کے لیے وزیر علیہ صاحب نے ایکشن لینے کے لیے جو وزیر زراعت ہیں ان کو سیکرٹری زراعت ہیں ان کے ذمہ داری لگائی ہے کہ تین دن کے اندر اندر یوریا کا جو غیر شارٹ فال ہے یا یوریا کو کئی پہ لوگوں نے چھپایا ہوا ہے اس حوالے سے جتنی بھی شکایات آ رہی ہیں نمبر ون پہ محکمہ نے تین دن کا ٹائم دیا ہے ان لوگوں کو جو اس خاد کے بزنس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو خاد کے ڈیلر حضرات ہیں دکاندار حضرات ہیں یا خاد کا کاروبار کارے ہیں نمبر ون پہ ان کے دکان پہ چھاپا مارا جائے گا تین دن کے اندر اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خاد مجود نہیں ہے اور ان کے پاس مجود ہوئی تو ان کا جو سٹاک ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا ان کو جرمانہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا لیسنس جو ہے وہ بھی کینسل کیا جائے گا یہ ایک بات ایک خبر سامنے آئی ہے دوسری خبر یہ آئی ہے کہ فرض کریں شارٹ فال کو بڑھانے کے لیے یہ ایک مافیہ ہوتی ہے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو بڑھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کسان کو کہ ہمارے پاس تو یوں یہ نہیں ہے اس چیز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ جو دکاندار یہ کہے گا کہ ہمارے پاس خاد نہیں ہے پھر وہ کوئی بھی خاد نہیں بیش سکے گا وہ دیگر جو فارس ہی خادے ہیں یا دوسری جو خادے ہیں وہ سیل کر رہے ہیں تو ان کو یوریا رکھنا لازمی ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس یوریا تو ہے ہی نہیں دوسری خاد کوئی آپ لے جائے تو اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ملک میں یوریا کا کوئی شارٹ فال نہیں ہے ایک تو جو مقامی فیکٹریاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور دوسرا جو امپورٹ کی جانی تھی یوریا ہمارے ملک میں آنی تھی پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھی اس طریقے بعد وہ ڈیلی بیسک پے امپورٹ پے ہماری جو خاد ہے غیر ملکی یوریا ہے وہ بھی ملک میں آ رہی ہے بڑی اعتداد میں تو کاشکار پریشانہ ہو ایک تو آپ نے ایک رپیہ بھی کسی کو زیادہ نہیں دینا اگریکلچر کی ہیلپ لائن پہ آپ نے کال کر کے کمپلینڈ کھوانی ہے بلا جھجک بلا خوف بلا ڈر آپ کا نام جو ہے وہ سیگہ راز میں رکھنے کے لیے میک بزراج جو ہے اس نے کام کیا ہے کہ آپ کا نام کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جائے گا وہاں پہ اسی دکان پہ جو مطلقہ ذراعت افسران ہے وہ چھاپا ماریں گے اور آپ کے بتائے ہوئے جگہ پہ ریٹ کیا جائے گا وہاں سے اگر خات برامد ہوتی ہے تو خات کو اوپن راکے سیل کر دی جائے گا ان کا لسنس فوری طور پہ جو ہے وہ کینسل کیا جائے گا اور ان کو بھاری اور سکت جرمانے ہوگے اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے تین دن کے اندر اندر اگر آپ کو پھر بھی شکایات مصول ہوتی ہے تو وزیراعلا صاحب نے کہا ہے کہ پھر میں خود مدان میں آؤں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کیسے یہ خات کی جو معافیہ ہیں جو خات کو گم کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرنے ہیں اور دوسرا ایگری کلچر بیس جو سبسیڈیز ہیں ذرائق کے مطلب کہ ذرائق سے جو مجھے خبریں مصول ہوئی ہیں ان کے مطابق کہا گیا ہے کہ وزیراعلا صاحب نے اس حوالے سے بھی رپورٹس طلب کی ہے کہ یہ جو ووچر سیسٹم ای سبسیڈی ہے جس سبسیڈی کا اس کا طریقے کار جس میں سیکٹری زراعت کی طرف سے کچھ وزیراعلا صاحب نے کہا ہے کہ ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے وہ اس کا بہتر حال لکھالا جائے اور اس میں کیا دکت ہے کیا پریشانیاں ہیں اگر فانٹس کے حوالے سے پریشانیاں ہیں ان کو کلیر کیا جائے اگر کوئی اور پریشانیاں ہیں تو وہ بتایا جائے کسان کی جتنی بھی اس حوالے سے شکایت مصول ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کیا جائے دوسری جانب ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ نے وزیراعلا صاحب کو یہ بھی بریف کیا ہے کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ایکر پیج میں وہ ہماری گندم کی کاشت کے لیے ہم نے حدف مقرر کیا تھا ٹارگٹ کیا تھا وہ اچیو کر لیا گیا ہے اس کی مبارک بات بھی دی گئی ہے وزیراعلا صاحب کو تو وزیراعلا صاحب نے کہا ہے کہ مبارکیں تو آپ دے رہے ہیں اب یہ ہے ٹارگٹ ہم نے اچیو اس وقت کرنا ہے جب ہمارا کسان ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ایکر سے گندم کی بھرپور پیداوار اصل کرے گا وہاں سے گندم اٹھا لے گا اس چیز کو ٹارگٹ کہتے ہیں یہ ٹارگٹ ہی کہتے ہیں کہ زمین میں جو بیج ہے اس کا گندم کا اس کو چھٹا کر دیا گیا اور یہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو گیا اس فصل کو پکانا ہماری زمینداری ہے کسان کو بروقت فیسلیٹیٹ کرنا ہماری زمینداری ہے کسان کو خار پروائیڈ کرنا ہماری زمینداری ہے اور اس کے ساتھ میں بات کرتا چلوں تو دوسری جانب ایک اور خبر بھی آئی ہے کہ جو زری ٹیو ویلز پہ جو کسانوں کو کچھ رلیف دینے کی باتیں ہو رہی ہیں حالانکہ آئی ایم ایف نے بلکل اس چیز کو بند کیا ہوا ہے کہ ایگری کلچر بیسٹ جو پانی ہماری زراعت میں استعمال ہو رہا ہے جس سے بجلی سے ٹیو ویلز لائے جا رہے ہیں ان پہ کوئی سبسیڈی نہیں دی جائے گی لیکن ایسی خبریں بھی میرے سامنے آئی ہیں باقی جو بھی خبریں آتی ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اور یہ ویڈیو بالخصوص یہ ہے کہ آپ نے 0817 ازار پیکال کر کے لازمی طور پر مطلع کرنا ہے اگر آپ کو آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے دہات میں آپ کے شہر میں آپ کو یوریا کی عدم دستیابی ہے تو آپ نے گھمرانہ نہیں ہے شرمانہ نہیں ہے آپ نے اس نمبر پر کال کر کے تفصیلات سے اگاہ کرنا ہے آپ کو مقررہ نرخوں پر یوریا کی فرامی جو ہے وہ پنجاب گورمنٹ نے کہا ہے کہ ہر حال میں ہوگی ہر کسان کا حق بنتا ہے اور کسان کو جو ہے بروقت خات پنچانا حکومت کا حق بنتا ہے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو پر